موسیقی آج کے ویلوگ میں دونوں طرف کے کشمیروں کا ہم تذکرہ کریں گے کہ بارڈر کے آر پار کشمیروں کا کیا حال ہے یا کشمیریوں کا کیا حال ہے یہ ہے آج کے ویلوگ کا اہم مدہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جمہو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر ڈیجیٹل ویکس منائے جا رہے ہیں الیکٹرونک بسز چل رہی ہیں وہاں کے لال چوک کو اور اس کے گھنٹا گھر کو نئے روپ دیے جا رہے ہیں تو جمہو کشمیر ترقی کامرانی کی راہوں پر چل رہا ہے ہر جگہ پہ انن ناغ ہو ساؤتھ کشمیر ہو نورتھ کشمیر ہو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جاو فیرز ہو رہے ہیں کلچرل شوز ہو رہے ہیں پینٹنگز کی ایکزیبیشنز ہو رہی ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا آج کے شو کا ہم آغاز کرتے ہیں الیکٹرونک بسز کا جو سری نگر میں اجرا ہوا وہ کتنا امپریسیو ہے پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھئے پھر میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں موسیقی موسیقی ساتھ ساتھ یہ proper year conditioned busses ہیں ان میں اگر آپ نے دیکھے ہوں گے windows there are huge glass windows بڑا comfortable اندر بیٹھنے کے ہیں AC ہے so winter میں بھی it is heating as well as cooling so if winter ہمارے ہاتھ بہت thund ہوتی ہے so thund میں بھی we'll be able to maintain proper heated temperature اسی طریقے سے summer میں بھی we can use AC جس سے temperature proper ہے اس میں بیٹھنے کی جگہ proper ہے لگ بگ ہماری 75 busے ہیں جو 9 میٹر کی بسے ہیں اور پچیز busے ہیں جو 12 میٹر کی بسے ہیں جو 9 میٹر کی بس تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے اس میں لگ بگ 23 لوگوں کے لیے 23 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی اور پاندرہ سے 20 لوگ اس میں کھڑے رہ پاتے ہیں so یہ ہمارے جو انٹرنل سٹی ہے اور سٹی کے میجر روٹس میں these 9 میٹر بسے will be very comfortable جو پچیز بسے تھوڑی سی لمبی بسے ہیں ان میں سے کچھ ہم نے ہمارے آوٹر روٹس کے لیے بھی رکھے ہیں اس طرح کی ای بسز یعنی الیکٹرونک بسز کا ہم کینیڈا یعنی ٹورانٹو میں انتظار کر رہے ہیں ابھی یہاں نہیں شروع ہوئی مگر یہ سری نگر کی سڑکوں پر دوڑنا شروع ہو چکی ہے اور جیسا کہ آپ نے ایک آفیسر کی باتی سنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہنڈرڈ بسز ان کمنگ ڈیز میں سڑکوں پر ہوں گی اور بہت ہی کمفرٹیبل ایر کنڈیشننگ بھی ہے وہاں جب ٹرنڈ پڑتی ہے تو بیترین ہیٹنگ سسٹم بھی ہے اور جو سپیشل لوگوں کے لیے ویلچیر لوگوں کے لیے بہت اچھے وہ ڈیک بھی ہیں اور ان کے لیے ریم بنے ہوئے ان بسوں میں تو یہ ہے جمہو کشمیر یہ ہے سری نگر جو پانچ اگرس دوہزار انیس کی تبدیلیوں کے بعد اب ان راہوں پر چل رہا ہے ترقی و کامیانی کی راہوں پر چل رہا ہے وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کا یہ حال ہے کہ نئے سے نئے ہاسپیٹل بن رہے ہیں پل بن رہے ہیں سڑکیں بن رہی ہیں لوگوں کے لیے جابز نکل رہی ہیں مارڈنیزیشن کا عمل چل رہا ہے اور ابھی میں آگے چل کے آپ کو یہ جو گلگت بلتستان اور پاکستان کے ازاد کشمیر کوٹ ان کوٹ سو کال ازاد کشمیر کی جو داستان ہے وہ بھی بتاؤں گا چونکہ آج کے میرے اس ولاک کا مقصد ان دونوں کو کمپیر کرنا ہے کہ کہاں پہ کھڑیں اور پاکستان کا ریٹر کیا ہے اور بھارت کا کوئی ریٹر کی نہیں ہے ان کا تو سیدھا سیدھا ڈیویلیمنٹ اور ترقی کی راہوں پہ زور ہے اور ادھر جو ہے وہ سو کال ازاد کشمیر میں بربادی کا ایک نظام ہے اور بائی دیوے وہ صرف ازاد کشمیر میں ہی کیا کوٹ ان کوٹ ازاد کشمیر یا سو کال ازاد کشمیر میں کیا وہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے مگر ان کی جو سٹیفنس ہے کشمیر کے حوالے سے آج بھی ان کے نگران وزیر آزم کی موجودگی میں بھی ویسی کے ویسی ہے وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت بھی نہیں کریں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ساؤٹ ویشن کہ آفٹر آل کون سے کشمیر کا کیا مسئلہ حل کریں گے وہ پہلے اپنے دیش کا مسئلہ تو حل کر لیں ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے پورے دیش میں کیا ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہو چاہے وہ تھوڑے بہت پڑے لکھے کہہ آئے جاتے ہیں مسٹر کاکڑ صاحب تو مگر پالیسیاں وہی ہیں سٹیفنس وہی ہے اور ان کی ڈیٹوریشن بھی وہی کی وہی ہے حالات کی ابتری بھی وہی کی وہی ہے لیکن بہرحال بھارت کے جمہو کشمیر میں ترقی کامرانی کی جو راہیں ہیں وہ آگے سے آگے جا رہی ہیں تو ایک اور ویڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ ڈیجیٹل ویک منایا جا رہا ہے ابھی الیکٹرونک بسلس کی بات ہوئی وہاں پہ ڈیجیٹل ویک منایا جا رہا ہے وزارہ اس کا بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیجے دیجیٹل ویڈیو کلپ دیستٰ ہی ہے دیجیٹل وے دیجیٹل میں دوسری ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پاور ہوتا ہے آفیسر سے لوگوں میں چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کی ڈسکریشن ختم ہو جاتی ہے یہ ویک چل رہا ہے ڈیجٹرائزیشن کا ویک ہے اس میں کیا ہے کہ جو بینکس جو اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے کسٹومرز ہو وہ اٹ لیسٹ ایک ڈیجٹل پلیٹ فارم پر یا تو وہ ایٹی ایم استعمال کر سکتے ہیں یا ای بینک جنس میں مقصد یہ ہے کہ ان کو زیادہ برانچز کی طرف رکھنا کرنا بڑے تو یہ ہے بھارت کا کشمیر ڈیجٹل ویک منایا جا رہے ہیں الیکٹرونک بسیں چل رہی ہیں ہاسپٹلز نئے سے نئے سامنے آ رہے ہیں اور ترقی کامرانی کی ساری جو منزلیں ہیں تیہ کی جا رہی ہیں لوگ خوشحال نظر آ رہے ہیں ٹرائفک چل رہی ہے رما دعا ہے آپ سری نگر میں کشمیر کے بہت سارے علاقوں میں ہوتل بک نہیں کر سکتے وہ آلڈی ٹورسٹوں سے بک ہیں یہ ہے کشمیر کی صورتحال جمہو کشمیر کی صورتحال ادھر پاکستان کی سائیڈ کی صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت سارے ویسٹن کنٹریز نے ایڈوائزری یعنی ٹریول ایڈوائزری ایشو کر دی سب سے پہلے امریکہ کی ٹریول ایڈوائزری آئی انہوں نے کہا کہ بھئی امریکیوں کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے ہو کر نہ گزریں فر گاڈ سیک چونکہ وہاں پہ پر پورٹیس بھی ہو رہے ہیں لاؤ ان آرڈر بھی تباہ ہو برباد ہے اور برا حال ہے یہ امریکہ کہہ رہا امریکہ کی جو ٹریول ایڈوائزری ہے وہ ابھی چند روز پہلے سامنے آئی انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے شہریوں کو کہا وہ کیا محسوس کرتے ہیں میں پہلے گلگت بلتستان سے بات شروع کرتا ہوں پھر ذرا مزافر آباد کی طرف اور پاکستان کے نام میں خادزاد کشمیر کی طرف آوں گا ذرا گلگت بلتستان میں جو پورٹیسٹ ہوا جس کی بیس پہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ اینٹر امریکنز اپنے شہریوں کو کہہ رہے ہیں ڈونٹ اینٹر ان دوز ایریا تو پورٹیسٹ کا ایک ذرا عالم دیکھئے وہاں پہ تو یہ ایک چھوٹا سا آپ نے کلپ دیکھا جس میں پورٹیسٹ کرنے والے اپنے دل کے دکھڑے بیان کر رہے ہیں وہ پاکستان کی فیڈل سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کے آگے نہیں جھکیں گے enough is enough یہ ہے وہاں کی صورتحال بہت ایمپورٹنٹ ایک نیوز رپورٹ ولاغ جو انم شیخ کا ہے پاکستانی جنرلسٹ ہیں انہوں نے اپنے ولاغ میں بہت سارے ایسے نیوز رپورٹ شامل کی ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا جب وہ ازاد کشمیر سو کالد ازاد کشمیر کے لوگوں سے ملتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش موڈی جی یہاں پر آ جائیں پہلے یہ ولاغ دیکھئے پھر میرا تفسرات سنیا گا ہم تو مار گئے ہم تو خدا کی قسم اس صلاحات میں پہنچ کے ہم موڈی کا نعرہ لگائیں گے ہمیں صلاحات میں پہنچ گئے ہیں یہ حکومت ہے اس بھی آسوں آ رہے ہیں اس ملک کے اوپر یہ آنے والی اتنی تباہی ہو رہی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں دس ہزار کے پیچھے بندہ مارے گئے جو اگر ایسے ہی الات رہ گئے اتنی قربانیوں کے بعد کیا پاکستان نے سب کچھ دیا دنیا رسپیکٹ کرتی ہے انڈیا کی لیکن پاکستان کی اس نظر سے نہیں انکل مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سارے سوالات سنے ہیں میں نے جو انکل سے کی ہے آپ دونوں میرے مہترے میں ہم لوگ یہاں پڑ آئے ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں میں نے بہت سے کشمیریوں سے سوال کی ہیں ابھی جو مدہ یہاں پر اس طرح میرا ہے کہ کیا گزارا ہو رہا ہے اس طرح کی مہنگائی کے اندر اس طرح کی سیچویشن کے اندر کیا سب سیٹی مل رہی ہے متنازع علاقہ کشمیر گورنمنٹ کے جانب سے کیا مل رہا ہے یہاں پر ہمیں کچھ بھی سب سیٹی کوئی نہیں مل رہی ہے پہلے جو ہمارا یہ کس پہ روڈ بند ہویا اسا جیستہ آزاد کشمی ہوتا ہے زلہ نیلم دا زلہ نیلم دا پہلے تیرہ سال ہم نے قیامت کے دن گزارے ہیں یہ فائرنگ نامہ کھولی ہوئی تھی وہ ان کو لانچ کرتے تھے آگے ان کو مجاہدوں کو تو ہمارے روڈ بھی بند ہماری جانے میں خطرے میں پڑی ہوئی تھی ہم نے خدا کی قسم باجی پرفو میں پارشوں میں یہاں یہاں تک برف آتی رہی اپنے بیماروں کو کاندوں کے اوپر اٹھا کر ہم مظفر آباد لائے لیکن اتنا مشکل کا ہم نے وقت گزارا ہے جس کا اندازہ ہی گال نہیں بارہ سال وہ بچارہ آیا جرنل ہے یہ اپنا پرویز مشارق صاحب آیا اس نے خدا جانے کیا معاہدہ کیا روڈ کھولا تو ہم نے خدا کی قسم ہم نے صدقے دیئے ہیں اللہ کے آگے سیدہ ریز ہو کر ہم نے خدا سے معافی مانگی ہے اتنی قربانیاں اتنی قربانیوں کے بعد کیا پاکستان نے سب کچھ دیا کچھ میں نہیں ہے ماسوائی کھانے کا ایک ڈنگ بنایا ہوئے ہیں کشمیریوں در مار رہے ہیں ہم ایدر مار رہے ہیں صرف یہ صرف کھانے کا انہوں نے ایک مزاک بنا رکھ ہے صرف کھا رہے ہیں کشمیر کا نام لے کر کشمیر کی ازادی نہیں ہو رہی ہے یہ ہم غریبوں لوگوں کو مروار رہے ہیں آپ اتنی مہنگائی اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور علات بگڑتے ہیں ہم تو مار گئے ہم تو خدا کی قسم اس حلات میں پہنچ کے ہم موڈی کا نعرہ لگائیں گے ہمیں حلات میں پہنچ گئے ہیں یہ حکومت ہے اس کو کیا پتا ہے اس حکومت کو کچھ نہیں ہے اس کو پتا ماسوائے اپنے یاسی میرے بھائی نے جو کچھ کہا ٹھیک تھا انگل آپ نے بہت بڑی بات کہ آپ موڈی کا آپ نے کہا نعرہ لگائیں گے انگل یہاں پر ایک بہت بڑا ظلم اور گناہ مانا جائے گا اس طرح کی بات کرنا اگر آپ مجھے بتائیں کہ ہم جب مو کشمیر میں نظر ڈالیں اتنی زیادہ ترقی آج آج اگر وہ ازاد نہیں بھی ہے مالنے تھے وہ ازاد نہیں ہے روٹی تو دو ٹائم کی بہت خوشی سے کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے انڈیا کے اندر کھا رہے ہیں جی وہ کھاتے ہوں گے کیا پتا لیکن ہم تو تنگ آگئے ہیں ہم تو مر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا پاکستانی جنرلس انم شیخ کے ولوگ کا ایک حصہ ان کی کرٹسی کے ساتھ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے ان کی کرٹسی کے ساتھ یہ ولوگ شیئر کیا آپ ان کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے دیکھئے اس ولوگ کے حصہ میں کتنا واضح پیغام عام ازاد کشمیر سو کالد ازاد کشمیر کے شہری دے رہے ہیں ان کے دکھ درد کو آپ محسوس کیجئے ان کی باتوں میں کس قدر سچائی ہے اس جنرلس نے بھی بڑی محنت کر کے کمپیرزن کیا دونوں طرف کی کشمیریوں کی صورتحال کا دونوں طرف کے کشمیر جو ہیں ان کی صورتحال کا کتنا دکھ بھرا یہ منظر ہے یہ کوئی میرے کہنے کی بات نہیں بھارتی حکومت کے کہنے کی بات نہیں یہ وہاں کے عام لوگ بلکل عام لوگ جو پولیٹیشنز بھی نہیں ہیں جن بچائروں کا کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے وہ جو ایک مخلص صحافی ہیں وہ بھی سچ کی تلاش میں نکلی ہیں ان کا بھی کوئی ایجنڈا نہیں ہے وہ بھی یہ بات بیان کر رہی ہیں اس دکھ درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں جو وہ صحاب بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بیماروں کو گلے گلے تک آنے والے برف کے زمانے میں بھی کندوں پہ اٹھا کے ادھر مظافرہ بار لاتے ہیں یعنی ہاسپٹلز تک نہیں ہیں رسائی نہیں ہے لوگوں کی زندگی کی سہولیات کے سلسلہ میں پھر وہاں پہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ مجاہدوں کو برتی کرنے کے چکر میں ان کو جہاد میں جھونکنے کے چکر میں انہوں نے کئی کئی سال تک ہماری سڑکوں کو بند کیا رکھا پھر وہ دکھ سے بار بار کہتے ہیں کہ ہم تو چاہیں گے کہ مودی جی یہاں پر آ جائیں پھر ان سے وہ بھی صحافی پوچھتی ہیں کہ وہاں پہ ایڈلیس اگر وہ ازادی نہیں ہے وہ بچیری پاکستانی ربان میں ہی بات کریں گے تو ان کو کم از کم روٹی تو ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا لیکن وہاں کے جو حالات ہیں وہ بلا شبہ بہت اچھے ہیں اور جو پاکستان کے کشمیر کے جو حالات ہیں وہ کتنے دھگردوں ہیں یہ وہاں کے لوگ سڑکوں گلیوں محلوں میں بتاتے ہیں یہ صرف دو تین افراد نہیں بتا رہے میں آنے والے دنوں میں ایسے بہت سارے ویڈیو کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے اپنے ہی کچھ فری لینس رپورٹرز کو وہاں پہ کہا ہے کہ رپورٹس ہمیں بھیجیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہاں کی جو ابتر صورتحال ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر میں الیکٹرونک پسیں چل رہی ہیں ڈیجیٹل ویک منائے جا رہے ہیں وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سائٹ پہ گلکت بلتستان میں یہ کہہ رہے ہیں وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں اب پاکستان کی فیڈل سبکار کو کہتے ہیں enough is enough وہاں کے جو عام لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دس ہزار روپے پر بھی کوئی شخص دوسرے شخص کو مارنے پہ طلا ہوا ہے اب اس طرح کے حالات ہو چکے ہیں یہ صرف پاکستان کے ازاد کشمیر یعنی پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کے ہی حالات نہیں ہیں یہ پاکستان کے اپنے حالات ہیں اور یہ ہے صورتحال وہاں پہ آخر میں میں ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ایک انڈین آرمی آفیسر کا ہے سینئر انڈین آرمی آفیسر جو انہوں نے بہت ہی ریسینڈلی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے اپنا نکتہ نظر پیش کیا ویڈیو کلپ دیکھئے آپ کے دن پورے ہو چکے ہیں آپ کا کشمیر کے مستقبل میں ساؤت کشمیر کے مستقبل میں اناتنا کے مستقبل میں یوٹی آف جینٹی کے مستقبل میں آپ کوئی کردار نہیں بچا ہے تمام حالات بدل گئے ہیں پاکستان کو اور پوری تنظیموں کو اور آمر کھان اور سید سلاو جن جسے لوگوں کو یہ ایک موتوڑ جواب ہے کشمیر کا کشمیر گھاٹی کا سب سے پرانا شہر اتنے پیارے بچے اور پیالس ٹیمز یہ ہے بدلے ہوا حالات یہ علاقہ جو ایک وقت حضب المجاہدین کا گھڑ تھا سید سلاو دن کا نمبر دو آمر کھان یہاں کا بگل کے گاؤں کا رہنے والا اور جس طرح کر انہیں محول بنایا تھا نہ بچوں کا بچمن تھا نہ نوجوانوں کے لیے کوئی کھیل تھا نہ سکول نہ کالج تو یہ سب دمام حالات بدل گئے ہیں اور یہ جو آج کا محول ہے اس محول سے مجھے آپ کو جو خوشی ملتی ہے یا شرکت کرنے سے جو آج مصررت ملی ہے وہ تو ہے ہی سب سے بڑی بات پاکستان کو اور پوری تنظیموں کو اور آمر کھان اور سید سلاو جن جسے لوگوں کو یہ ایک موتوڑ جواب ہے کہ آپ کے دن پورے ہو چکے ہیں تو یہ بات تیہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے کشمیر سٹوریز آل موس فینش وہ جو پاکستان کی طرف سے کلیم کیا جاتا تھا اور جو انفیلٹریشن ہوتی تھی وہ بہت حق حق بھارت نے کابو پا لی ہے بھارت وہاں پہ ترقی کے کاموں کو آگے بڑھا رہا ہے کلچر وہاں پہ واپس آ رہا ہے کشمیری خوش ہیں کیوں نہ خوش ہوں جمہو کشمیر میں ان کو سری نگر میں الیکٹرونک بسز مل رہی ہیں ڈیجیٹل فیک منایا جا رہی ہیں کلچرل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ٹورزم اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے نوجوانوں کو نوکریہ مل رہی ہیں جاب فیرز چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انڈرسٹری اور جو وہاں کا اگری کلچر ہے اور وہ سارے کا سارا پروان چڑھ رہا ہے اور پاکستان کے اکوپائیڈ کشمیر کی باتیں تو آپ نے سن لیں اور دیکھ لیں یہی وہ کمپیرزن ہے جو میں لے کر آپ کے ساتھ آتا رہوں گا تاکہ ہم کینیڈا امریکہ میں بیٹھ کے سمجھ سکیں دیکھ سکیں کہ آفٹر آل ساؤٹھ ایشیا میں کشمیر کے نام پہ جو جہاد چل رہا تھا کشمیر پہ نام پہ جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی پاکستان کی طرف سے پری سائزلی وہ آفٹر آل کتنی خطرناک تھی اور اس ریجن کے لیے کتنی خطرناک تھی اور خاص طور پر کشمیریوں کے لیے کتنی خطرناک تھی اور جو ابھی ایک سینئر آرمی آفیسر نے باتیں کی وہ بالکل انہوں نے حقائق کی بنیاد پر کی ہیں کہ یہ اب معاملات بدل گئے ہیں حالات بدل چکے ہیں جو کشمیر میں جمہو کشمیر میں جو پولیٹیکل پارٹیز بھارت کی سرکاروں کو عرصہ دراز سے بلیک میل کر رہی تھی وہ پارٹیاں بھی اب کافی حد تک جو ہے کھڑے لائن پر لگ چکی ہیں ان کو بھی سمجھ آگئی ہے تو وہ دونوں طرف پلے کرنے کی بجائے اب اپنے سروائیول کی بات کریں لیکن پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد بلا شبہ بھارت نے بہت حد تک بلکہ کافی حد تک جسے کہتے ہیں مکمل کنٹرول کے لیول پہ چیزوں کو نہ صرف اپنے کابو میں کر لیا ہے لان آرڈر کو کابو میں کر لیا ہے ترقی ہو رہی ہے بلکہ کشمیری عوام بھی اس تھوڑے عرصے میں سمجھ گئے ہیں کنونس ہو گئے ہیں کہ ہم کن قوتوں کے ہاتھوں آلہ کار بنے ہوئے تھے اور ہمیں جس طرح کی ترقی و کامرانی چاہیے جس طرح کی نارمل زندگی چاہیے جس طرح کی جو بیکار قسم کی ہٹالوں سے جو ہمیں کچھ نہیں ملا اس سے اب ہمیں جو بچنا ہے وہ ہمیں کس طرح بچنا چاہیے وہ اب یہ کام پریکٹیکلی کر رہے ہیں اسی لیے وہاں پہ ٹورزم اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور وہاں پہ جو گھنٹا گرن کو رینویٹ کیا گیا ملینز ان ملینز روپے لگا کے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا شہر میں صفائی ستھرائی ہے اور یہ صرف سلی نگر کی بات نہیں ہے ہمارے اپنے وہاں پہ موجود دوست مجھے بتاتے ہیں کہ حالات کتنے بدلنے ہیں میرے درجنوں مسلمان دوست جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ اب حالات بدل چکے ہیں بہتری کی طرف ہیں اور وہ بھارت یعنی اپنی ہی جو فیڈل سرکار ہیں اس کے شکر گزار ہیں اس نے حمد کر کے ان کو ازادی دلائی آج کا ولوگ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں پی پال کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیٹی آن کے ذریعے موسیقی موسیقی موسیقی